موسیقی پاکستان کے مختلف شہروں میں رمضان کی آمد کے ساتھ جہاں منافق اور تاجر غریب عوام کو لوٹنے کے لیے میدان میں اترتے ہیں وہاں ان کے جذبات کے ساتھ کھیلنے والے بھیکاری بھی تولیوں کی شکل میں بڑے بڑے شہروں کا رخ کرتے ہیں اس دفعہ بھی رمضان المبارک کے دوران ملک کے بڑے بڑے شہروں میں بھیکاریوں نے لوگوں کو پریشان کرنا شروع کر دیا ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ ملک کے اہام شہر راولپنڈی میں بھیکاریوں نے رمضان کا آغاز کیسے کیا اور اس دوران انہوں نے کتنے پیسے جمع کرنے ہیں اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ لہور میں بینک کے محافظ نے بینک کو کیسے لوٹا اور راولپنڈی کے طلبہ کو گرمیوں کی چھٹیوں میں جیل کیوں جانا پڑا رمضان المبارک کے شروع ہوتے ہی لاکھوں پیشاور بھیکاری بڑے بڑے شہروں میں ڈیرے ڈال چکے ہیں وفاقی دارالحکومت اور راولپنڈی کے دو ہزار مقامات پر بھی انہوں نے لوگوں سے پیسے بٹوڑنے شروع کر دی ہیں ایک اندازے کے مطابق یہاں کے شہریوں سے سالانہ انتیس کروڑ روپے سے زائد رقم سرکا و خیرات کے نام پر بٹوڑ لی جاتی ہے گدہگروں کی ٹولیاں ملک بھر کی شاراہوں کی زینت بن چکی ہیں بچے بڑے خواتین بزرگ ہر شکل کے بھیکاری سڑکوں پر چلنے والی گاڑیوں کے پیچھے دھوڑتے ہیں اور غربت و معصومیت ظاہر کر کے لاکھوں روپے جمع کر لیتے ہیں رمضان کا مبارک ماہ ان پیشہ ور بھیکاریوں کے لیے مال جمع کرنے کا سنہری موقع ہے دور دراز لاکھوں سے یہ جالی فقیر مختلف حلیہ بنا کر ایسا روپ دھارتے ہیں جسے دیکھ کر شہری اپنی جمع پونجی میں سے انہیں کچھ نہ کچھ دینے پر ضرور مجبور ہو جاتے ہیں ایک لانت آئی ہے غربت اور بیروزگاری کے باعث بھیکاریوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہو رہا ہے پیشہ ور بھیکاری، مساجد، مارکیٹوں اور پبلک مقامات سمیت سڑکوں پر عام شہریوں سے ایسے رقم کا تقاضی کرتے ہیں جیسے وہ ان کے مقروض ہوں ہم تو بھی بہت چھوٹے ہیں ہمارے بڑوں کو پتا ہے کہ کس علاقے میں کیسے جانا ہے کیسے نہیں کیونکہ بہت خطرہ ہوتا ہے اس میں پیسے زیادہ ہو جاتے ہیں اس لیے نہیں کام کرتے ہیں ایک بھیکاری نے ہمیں بتایا کہ راولپنڈی سلام آباد میں عام بھیکاریوں کے علاوہ پیشہ ور بھیکاریوں کے چار بڑے گروہ سرگرم ہیں دو گروہوں نے مارکیٹوں اور شراہوں پر قبضہ کر کے ٹھیکے دے رکھے ہیں جبکہ دیگر دو گروہوں کے ذمہ مساجد اور شہر کے اندر گلیوں خصوصاً گھروں میں چکر لگا کر رقم جمع کرنے کا ٹھیکہ ہے بھیکاریوں کے یہ گروہ کس طرح کام کرتے ہیں اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ان کو روکنے کے لیے کیا کرتے ہیں بھیک مانگنے والوں کے مستقل مقامات کا اگر دورہ کیا جائے تو یہ بات واضح ہے کہ رمضان المبارک کے دوران ایک بھیکاری کی اوست آمدن ایک ہزار روپے روزانہ ہے اور جڑوہ شہروں کے چھپیس سو مساجد میں اگر ایک بھیکاری بھی کھڑا ہو تو جمع کی گئی رقم چھپیس لاکھ روپے بنتی ہے یوں مہانہ جمع کی گئی رقم کروڑوں روپے سے زائد ہے بیکاریوں کے روپ میں جرائم پیشہ افراد کی بڑی تعداد بھی چھپی ہوتی ہے جو وارداد سے قبل ریکھی کرتے ہیں گھروں اور دکانوں پر ہونے والی چوری ڈکیتی کی واردادوں میں بھی نامنی ہاتھ گدہ گروں کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے خواتین اور بچوں کی آرڈ میں یہ بھیکاری بڑی بڑی واردادیں بھی کرتے ہیں ان میں کئی کریمینل ایلیمنٹ بھی ہو جاتا ہے تو اس کو روپنے کے لیے یہی ہے کہ تمام جو اسیچو سیبان ہیں ان کو بھی یہ عدیت سردی کیوئی اور میٹنگ کرتا ہے کہ آپ نے ان کے جو ہے ان کے خلاف کریش ڈونگ کرنا ہے مانگنے سے جان چھوڑانے کے لیے جو اگر ایک کو دے گا کچھ تو دس اور بھی وہاں سے نکل کے آ جائیں گے تو یہ جو ہے یہ یقیناً ایک معافی کی شروع احتیاط کر چکا ہے سڑکوں پر دندراتے پھرتے یہ بھیکاری ٹرافک کی روانی میں بھی خلل کا باعث بنتے ہیں مگر ٹرافک پولیس بھی ان بھیکاریوں پر ہارٹ ڈالتے خوف محسوس کرتی ہے بیگرز سکوڑ بنائے ہوئے گاڑی دیوی ہے اور اس میں ہمارے وارڈز ہوتے ہیں اور ان کو پکڑتے ہیں اور ہم تھانے والوں کے حوالے کر رہے تھے کاروائی کرنی ہوتی ہے تھانے والوں ہم میل کو تو ان پکڑ لیتے ہیں پولیس کے علاوہ کون سے ایسے ادارے ہیں جن کی ذمہ داری صرف شہر میں گدہ گری کو روکنا ہے اور ان اداروں میں بھیک مانگنے والوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے تجربکار اور پیشاور بھیکاریوں میں موجود کمسن بچوں کی اصلاح کے لیے چائلڈ پروٹیکشن بیورو بھی بنایا گیا اس ادارے میں روزانہ درجنوں بچوں کو ٹرافک سگنلز اور سڑکوں سے بھیگ مانگتے ہوئے پکڑ کر منتقل کیا جاتا ہے اصلاح کے لیے تعلیم اور تربیت کے احتمام کافی دعویٰ کیا جاتا ہے لیکن ان کمسن گدہ گروں کی تعداد میں کمی کی بجائے اضافہ ہوتا جا رہا ہے جب تک تو بچے موجود رہتے ہیں انسٹیٹیوٹ کے اندر اس وقت تک چیزیں کنٹرول ہوتی ہیں اس وقت ان کی کانسلنگ بھی ہو رہی ہوتی ہیں بچے انڈرسٹینڈ بھی کرتے ہیں تب تک تو بچے اس چیز سے دور رہتے ہیں کچھ بچے ہوتے ہیں جو کہ جانے کے بعد بھی اس چیز کو فالو کرتے ہیں لیکن کچھ بچے جو ہے اگین چونکہ معاشرہ ویسا ہی ہوتا ہے باہر کا انوارمنٹ ویسا ہی ہوتا ہے اس میں چین نہیں آتا پکڑے جانے والے ان بچوں میں ہر بچے کی منفرد کہانی ہے کسی کو گھر والوں نے نکال دیا اور کوئی خود گھر سے بھاگ کر اپنی دنیا بسانے آ گیا لیکن ظالم سماج ان بچوں کو جس نہج پر لے گیا وہاں سے ان کی بابسی شاید بہت مشکل ہے موسیقی موسیقی دو ساتھ رو گا سات سال کے عمر سے میں گھٹگے کا نشہ کر رہا ہوں تب ہی میں نے کام شروع کیا ٹھیک ہے تو اب ہی تکر کام کر رہا ہوں اسلام آباد پولیس والے پیسے لیتے ہیں تو یہ پنڈی والے نہیں لیتے پیسے یہ پکڑتے ہیں باسوں در چھوڑ دیتے اسلام آباد پکڑتے ہیں پہلو تلاشی رہتے جتنے پیسے ہوتے ہیں وہ سارے لے لیتے ہیں ٹھیک ہے بچوں کے مطابق انہیں پکڑا بھی جاتا ہے لیکن وہ واپس جا کر یہی کام شروع کر دیتے ہیں والدین میں الہت کی یہ ان کا جرائم میں ملوث ہونا بچوں کو بھی اسی راہ پر لگا دیتا ہے بعض جرائم پیشہ افراد بھی بچوں کو گدہ گری پر مجبور کر دیتے ہیں بارہ سال میں فلمیں دیکھے پھر نشے میں لگ گئے چھوٹے ہوتے میں نشہ کرتا تھا چرس بیتا تھا پھر پورڈر میں لگ گئے ایسے پورڈر بیتا رہے ہیں تو بیگ مانگنے لگ گئے گھر سے پیسے مانگتا تھا تو گھر سے پھر باہر بیگ مانگ کے نشہ کرتا تھا بیگ مانگ رہا تھا اس لیے پکڑ لائیں اندر بورے کاما سو بچانے کے لیے میرے گار والے نے پھر لائے پھر باگ دیتے ہیں تو جا کے چوریاں کرتا ہوں ایک بچہ تو اس لیے مجھے اس کام پہ چلا دیا باست دوست بنا لیتے ہیں بھیک مانگنے پر سکت سزائیں ہیں نہ ہی ان کے ماسٹر مائنڈز کانون کی گرفت میں آتے ہیں پولیس سڑک پر آپریشن کرے تو سب غائب ہو جاتے ہیں اگر کوئی پکڑا جائے تو دوسرے دن پھر اسی سڑک پر ہوتا ہے ہر چونکوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ آئیت بیٹھے ہیں عورتیں بیٹھیں ہیں جو چل نہیں سکتی ہیں بندہ کروڑنگ کر رہا ہوتا ہے کروڑنگ کر کے چل رہا ہوتا ہے وہ کیسے آتا ہے وہ کوئی دس میر چل کے تو نہیں آتا اس کو گاڑی چھوڑ کے جاتی گا ٹھیکیداری سسٹم آپ ان کے ٹھیکیداروں کو پکڑو رہے جب ان کو پکڑیں گے تو یہ خود ہی کام ہتم ہو ان کو کچھ کام دیا رہے ہیں ان کو زبردستی وہ جو آدارہ ہے ان کا اس میں وہاں پر ان کو ان سے کام دیا رہے ہیں ان سے منشکت کرائی جائے ان کو اس کا محفظہ دیا رہے ہیں سماجی ماہرین کا کہنا ہے کہ موشنے سے بھیگ کی لانت سے چھٹکارے کے لیے نہ صرف شہریوں کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا بلکہ قانون میں ترامیم کے ذریعے ان کی سزائیں بھی بڑھانا ہوں گی کیمرہ ڈیم کے ساتھ آمیر سید عباسی سما اسلام آباد ٹراول پنڈی کے بھکاریوں کے کارنامے تو آپ نے دیکھے آئیے اب آپ کو لہور لے کر چلتے ہیں جہاں جرائم کی واردہ تھے اپنے اروج پر ہیں یہاں ماضی میں بھی کئی بینکوں کو لوٹا گیا مگر بہت کم گرستاریاں عمل میں آئی آئیے دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ایک دفعہ پھر ایک بینک لوٹنے والے کون تھے لاہور کے بینک ڈاکوں کے لیے آسان ہتف پن چکے ہیں شاید اس لیے ہر دوسرے دن لاہور میں کوئی نہ کوئی بینک آسانی سے لوٹ لیا جاتا ہے لیکن گزشتہ کئی دنوں سے بینکوں کے محافظ ہی بینکوں کو لوٹ کر رفو چکر ہو رہے ہیں لاہور میں بھی ایک ایسا ہی واقعہ ہوا جہاں کہ نیشنل بینک مین برانچ سے کیش وین رکم جمع کرانے جیل روڈ برانچ میں آئی اس وین میں سولہ کروڑ روپے کیش تھا جس کی حفاظت پر تین گارڈ معمور تھے دو گارڈ کیش لے کر بینک کے اندر گئے لیکن شیر محمد نامی گارڈ بینک کے اندر نہیں گیا اور موقع پا کر پیسوں سے بھرے چار بیگ لے کر فرار ہو گیا شیر محمد گزشتہ اٹھائی سال سے سیکیورٹی کمپنی کے ساتھ کام کر رہا تھا اس کے ساتھیوں کا کہنا ہے کہ وہ رزانہ کیش وین کے ساتھ بینک کے اندر جاتا تھا لیکن آج ایسا نہیں ہوا جو ایک غیر معمولی بات تھی اور انہوں نے بھی اس بات کا نوٹس نہیں لیا ہم دو آدمی جب بھی در پہنچے ہیں دو آدمی اندر دینے کے ساتھ نہیں گئے اور گریور اور وہ پیچھے تھے گریور واشروہ میں گیا ہے جب گریور آیا تو گاڑی میں نہیں تھا پولیس نے سیکیورٹی کمپنی کی مدیت میں مقدمہ درز کر کے دو سیکیورٹی گارڈز کو حراست میں لے لیا اور کیش وین بھی قبضہ میں لے لی پولیس حکام کا کہنا ہے کہ فرار ہونے والے گارڈ کے تمام دستاویزی ثبوت اور تصاویر حاصل کر لی ہیں اسے جلد گرفتار کر لیا جائے گا مین برانچ مال روڈ سے اس نے کیش لیا ہے گاڑی نے اس میں تین گارڈز تھے اور ایک ٹرائیور تھا جیل روڈ نیشنل بینک برانچ پہ اس نے کیش دیا ہے دو گارڈز کیش اندر دینے چلے گئے تھے تیسرا گارڈ گارڈی کے قریب تھا ٹرائیور جو ہے وہ واشنوم یوز کرنے کے لیے چلا گیا ہے تو جو تیسرا گارڈ رہ گیا تھا اس نے جو ڈپیوٹر تھا وہ کیش کے لیے حفاظت کے لیے اس نے چار تھیلے جو ہیں وہ کیش کے وہاں سے پکڑے ہیں اور چوری کر کے وہاں سے باغ گیا ہے تمام کوائف ہمیں مل گئے ہیں انویسٹیگیشن جو ہے وہ جاری ہے یہ کافی ساری چیزیں جو ہیں یہ بیفور ٹائم ہوگا کہ ابھی انویسٹیگیشن میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ اوپن کرنا مناسب نہیں ہے ملزم سیکیورٹی گارڈ شیر محمد شیخ پورا کے علاقے سفتر آباد کا رہیشی ہے اور دو اڑھائی سال سے سیکیورٹی کمپنی میں ملازم تھا پولیس نے ملزم کی تصاویر جاری کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا ہے کیامرا ٹیم کے ساتھ غالب عباس ساما لہور ملک بھر کے اکثر بینکوں کو لوٹنے میں سیکیورٹی اہل کار اور پولیس والے بھی ملوث پائے گئے اگر گھر کا بیدی ہی چوروں اور ڈاکوں کے ساتھ مل جائے تو اسے لوٹنے سے کون بچا سکتا ہے ٹرائم سین اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اس سلسلے میں اگر آپ ہمیں کوئی رائے دینا چاہتے ہیں تو ہمارا پتہ ہے اس کے علاوہ فیس بک پر بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں دینا خان اور پرائم سین کی ٹیم کو اجازت دیجئے اور دیکھتے رہیے ساما